بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان سوپر لیگ کے ریمیننگ میچز کب ہوں گے بتا دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور فرنچائز کے مالکان ایگری ہو گئے ہیں ایک ونڈو کے اوپر اور اس کے علاوہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایشیا کپ کے اوپر بھی اب پانی پھر گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو نئی ونڈو اناؤنس کی ہے اس کے بعد کیا ایشیا کپ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اس پہ تفصیل سے بات کریں گے اور پھر بات کریں گے اس کے علاوہ آج ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے افغانستان کے بلے باز حشمت اللہ شاہدی میں تاریخ رکم کی ہے زمبابیے کے خلاف اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ ایڈ بابر ہے یاچو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایڈ بابر ہے یاچو تو دن آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو جلدی سے بڑی خبر سنا دوں کہ پاکستان اور جنوبی فریقہ کا دورہ اپنے شیڈیول کے مطابق ہو رہا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے اس کی بنیادی وجہ اس کے پیچھے کیا مزمرات تھے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلی بار کے جنوبی فریقہ کے کرکٹ بورڈ نے اس حوالے سے پاکستان نے جو بات کرنی تھی آج کہ جناب آپ اس کو تھوڑا سا ٹور کو آگے لے جائیں تاکہ ہم مارچ کے انڈ سے اور اپریل کے سٹارٹ میں ہم پی ایس ال کے ریمیننگ میچز کروا سکیں ساری کی ساری فرنچائزز اس کے اوپر بزد تھی لیکن جنوبی فریقہ کے کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر بات کرنے سے انکار کر دیا اور جنوبی فریقہ کی کرکٹ بورڈ کا بلکل جائز کہنا تھا کہ کیونکہ پہلے ہی یہ جو پاکستان کا ٹور ہے اس کا جو ٹی ٹوئنٹی والا حصہ ہے وہ آئی پی ایل کے ساتھ کلیش کر رہا ہے اور ہمارے جو ساؤڈ افریقہ کا کرکٹ بورڈ ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمارے کئی کھلاڑی جو ہیں وہ آئی پی ایل کا حصہ بننے جا رہے ہیں آپ کو بلکل پتا ہے بلکل فیفٹو پلیسیز ہیں اس کے علاوہ کوئنٹن ڈیکوک ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ربادہ ہیں انگیڈی ہیں اس کے علاوہ نوکیا ہیں تو بہت سارے کھلاڑی ان کے آئی پی ایل کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو وہ جنوبی فریقہ کا کہنا تھا کہ آلریڈ ہمارا کلیش ہو رہا ہے لیکن کھلاڑی ہمارے تیار ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنی نیشنل ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد جائیں گے لیکن اگر آپ نے اس کو آگے لے گئے ٹور کو جنوبی فریقہ کے دورے کو پاکستان کرکٹ بورڈ آگے لے گیا تو یہ تو مسئلہ بن جائے گا جنوبی فریقہ کی پیم کے لیے اور ان کی مینجمنٹ کے لیے ان کے کرکٹ بورڈ کے لیے کہ پھر وہ اپنے کھلاڑیوں کو روک نہیں پائیں گے اور ایک پھیکی سی سیریز ہوگی پاکستان اور جنوبی فریقہ کے درمیان جس میں پھر جنوبی فریقہ کی بی ٹیم کھیلے گی تو اس لیے پاکستان کو مجبوراً اپنی جو انٹرنیشنل پاکستان کی جو ایک ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا پڑا ہے اور اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب اناؤنس کر دیا ہے کہ جناب پی ایس ایل کا جو نیا شیڈیول ہے وہ بھی اناؤنس کر دیا اور بتا دیا ہے کہ پی ایس ایل کے ریمیننگ میچز اب جون میں ہوں گے جون دو ہزار اکیس میں ہوں گے اور می اور جون کے درمیان ایکزیک تاریخ انہوں نے بتا ہی ہے کہ تیرہ مئی کو پاکستانی ٹیم زمبابوے سے واپس آئے گی اور چھبیس جون کو پاکستانی ٹیم انگلینڈ جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس دوران پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ایس ایل کی فرینچائز آپس میں مل کے صلاح مشورہ کر کے ایک پراپر شیڈیول بنا لیں گے اور اس کے مطابق یہ جو بیس میچز ہیں وہ ہوں گے اب یہ کس طرح سے ہوں گے کیسے ہوں گے دیکھنا پڑے گا کیونکہ اب پی ایس ایل آئی پی ایل جو ہے وہ می کے آخر میں ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا آئی پی ایل میں کھیلنے والے جو کھلاڑی ہیں پی ایس ایل کے کافی سارے پانچے کھلاڑی ایسے ہیں جو پی ایس ایل میں بھی کھیل رہے ہیں آئی پی ایل میں بھی کھیل رہے ہیں کیا ان میں اتنا دمخم ہوگا اتنا ان کے اندر جذبہ باقی ہوگا کہ یار وہ کرکٹ آ کے پھر یہاں پہ جون کی گرمی میں کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھل سکیں بارال کراچی کے نیشنل سٹیڈیم جو ہے وہ اس میں اتنی گرمی نہیں ہوتی جتنی ہمارے لاہور میں ہوتی ہے جون میں تو لاہور کو اس لیے کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ لاہور میں تھوڑا سا کوویڈ کے حالات بھی تھوڑے سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں اور پابندیاں لگ گئے ہیں تو کراچی اس حوالے سے سیلیکٹ کر لیا گیا ہے اور اب کراچی میں یہ میچز ہوں گے فرنچائزز کے اپنے ایشوز ہیں ظاہری بات ہے کہ اب اتنا انٹرسٹنگ یہ پی ایس ایل نہیں ہو پائے گا کئی ٹیموں کے لیے لیکن مجبوراً اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو جون کی ونڈو سیلیکٹ کی گئی یعنی چھبیس جون سے تیرہ میئی سے چھبیس جون تو چھبیس جون کو پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ روانہ ہو جائے گی جولائی میں آپ کو پتا ہے پاکستان کے وہاں پہ میچز ہیں انگلینڈ کے خلاف بھی آئرلینڈ کے خلاف بھی تو جناب اب ایشیا کپ کا کیا ہوگا اب یہ پرابلم بن سکتا ہے اب کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ تو اب ایشین کرکٹ جو کنٹریز ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ اگر پاکستان کی جو شیڈیول بنتا ہے پی ایس ایل کا اس کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں لیکن ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس کے پتہ صاف ہو گیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کو اہمیت دی ہے ایشیا کپ کو اہمیت نہیں دی بہت سارے لوگ کہیں گے یہ کیا کیا آپ نے ایشیا کپ کو اہمیت دینی تھی ایشیا کپ میں میچز ہونے چاہیے تھے پاکستان انڈیا کے بھی میچز ہونے چاہیے تھے انڈیا نے بھی اپنی ٹیم بھیجنے سے کے لیے انڈیا راضی ہو گیا تو جناب بات یہ ہے کہ پچھلے سال انڈیا نے اپنے آئی پی ایل کے لیے نہ صرف ایشیا کپ کو دھتکارہ بلکہ ورلڈ ٹی ٹونٹی جو کپ تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے پانی پھیر دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پہل آسٹریلیا تیار تھا کہ جی بہائنڈ آ کلوز ڈور ہم کروا لیتے ہیں لیکن انڈیا یہ بلکل نہیں چاہتا تھا کیونکہ انڈیا انہی دنوں میں اکٹوبر میں آئی پی ایل کروانا چاہ رہا تھا اس وجہ سے اب یہ دیکھ لیجئے کہ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کی چیز کے اوپر عمل کرے تو اب اگر پاکستان نے ایسا کر دیا تو میرے خیال میں پھر ٹٹ فور ٹیٹ ہے جی اگر انڈیا اس وقت آئی پی ایل کے لیے ایشیا کپ کو داؤ پہ لگا رہا تھا تو اب پاکستان نے پی ایس ایل کے لیے اس کو داؤ پہ لگا دیا اور مجبوری ہے نا جی اب پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ کر نہیں سکتا فوری طور پہ جو ہے وہ کروائی نہیں جا سکتی اب یہ جنوبی فریقہ کا دورہ وہ پوسٹ پون کیا نہیں جا سکتا اس کے اپنے ایشیوز ہیں پھر بیج میں آئی پی ایل آ رہی ہے پھر آگے اگرسٹ میں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ پوری کی پوری بگٹ ہے وہاں جانے کے لیے ویسٹ انڈیز جانے کے لیے تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اب کچھ بھی اختیار میں نہیں ہے جو اختیار میں تھا وہ ہم نے گوا دیا جی جب ہمارے اختیار میں تھا اتنا مزہ آ رہا تھا پی ایس ایل کو دیکھنے کا اس وقت ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے فرانچائزز نے بھی اور پی سی بھی پی سی بھی سب برابر کے ذمہ دار ہیں اس میں تو جب ہمارے ہاتھ میں تھا معاملہ تو ہم نے اس معاملے کو کما دیا لیکن اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جناب پاکستان سوپر لیگ جو ہے وہ جون میں ہونے جا رہی ہے ایشیا کپ کے اوپر اب خطرے کی تلوار لٹک گئی ہے اور سیدھے سیدھے لفظوں میں اب ایشیا کپ جو ہے وہ نہیں ہوگا اور ایک بار پھر ایشیا کپ بچارہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ تیم مسکین وہ پھر ہتھے چڑ گیا پچھلی بار آئی پی ایل کے ہتھے چڑ گیا اس بار جو ہے وہ پاکستان سوپر لیگ کے ہتھے چڑ گیا بارال اب جو ہے وہ روٹین کے مطابق چیزیں ہوں گی پاکستان کا سکارڈ اب اناؤنس ہو جائے گا ایک دو دن میں اور اس کے بعد پھر پاکستانی ٹیم بلکل پرانے طریقے کے مطابق جو ہے وہ پاکستانی ٹیم ستائیس جون کو موسٹ پروبیبلی روانہ ہو جائے گی جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے تو بہت سارے کرکٹ فینز کے لیے یہ اچھی خبر ہے لیکن جو ایشیا کپ میں پاکستان ایڈیا کا ٹاکرا دیکھنا چاہ رہے تھے ان کے لیے یہ بری خبر ہے آج ایک اور زبردست خبر ہے اور وہ ہے ہمارے افغانستان کے بھائیوں کے لیے کہ ان کی جانب سے آج زمبادوے کے خلاف پہلی ڈبل سینچری سکور ہوئی ہے ہشمت اللہ شاہدی نے دو سو نٹ آؤٹ کی بڑی شاندار اننگز کے لیے اور وہ تاریخ رقم کر دیا ہے وہ پہلے افغانی ٹیسٹ کرکٹر بن گئے ہیں جنہوں نے ڈبل سینچری سکور کی پانچ سو چالیس آڈ رنز بنا کے انہوں نے اپنی اننگز کو ڈیکلیئر کر دیا ہے اور بڑی زبردست قسم کی اننگز دیکھنے کو ملی ہیں خاص طور پر ہشمت اللہ شاہدی انہوں نے تو یہ تو پہلے جو ہے وہ بن گئے ہیں افغانی بیٹسمن اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے اسغر افغان انہوں نے بھی بہت شاندار بڑی سینچری سکور کی ہے انہوں نے بھی زبردست کھیلا تو ایک شاندار جس کو ہم کہتے ہیں مظاہرہ زبردست قسم کی ٹیسٹ کرکٹ کا اور یہ دکھایا ہے آج پھر افغانستان نے کہ وہ ہائیلی ٹیلنٹیڈ ٹیم ہے ان کو زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیلنے کو ملنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلنے کو ملنی چاہیے بہرحال جی یہ تو اپ ڈیٹس تھیں آپ اپنے رائق میں مجھے بتائیے کہ یہ جو ہوا ہے کیا ٹھیک ہوا ہے کیا آپ اس سے خوش ہیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا بابر آیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی